آج میں آپ لوگوں کو میدے کی تیزابیت یا سینے کی جلن کے دس علاج بتاؤں گے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میدے کی تیزابیت یا سینے کی جلن ہوتی کیوں ہے دیکھیں آپ کا میدہ پیدا کرتا ہے ایسڈ تیزاب پیدا کرتا ہے کیونکہ اس نے خوراک کو حضم کرنا ہوتا ہے اور وہ تیزاب اگر فوڈ پائپ کے اندر جو خوراک کی نالی مو سے سٹمک کو کنیکٹ کرتی ہے میدے کو کنیکٹ کرتی ہے اگر اس کے اندر تیزاب آنا شروع ہو جائے اسی کو ہم سینے کی جلن کہتے ہیں یا میدے کی تیزابیت کہتے ہیں میدے کے اندر تو تیزاب ہوتا ہی ہے لیکن اگر وہ میدے سے باہر نکل آئے اوپر کی طرف آ جائے تو اس کی وجہ سے ہمیں تیزابیت محسوس ہوتی ہے اب وہ باہر کیوں آئے گا ایک تو یہ وجہ ہے کہ میدہ اور جو فوڈ پائپ ہے یہ نیچے میدہ اور یہ اوپر فوڈ پائپ ہے اب فوڈ پائپ اور میدے کے درمیان میں یہاں پہ ایک کنیکشن ہوتا ہے ایک سفنگٹر ہوتا ہے مسلز ہوتے ہیں وہ ایسے کنٹریکٹ کر لیتے ہیں جب بھی خوراک نیچے میدے میں جاتی ہے اس کے بعد وہ ایسے کنٹریکٹ کر جاتے ہیں اگر یہ مسلز کمزور ہو جائیں کسی وجہ سے تو میدے سے خوراک باہر اوپر کی طرف آنا شروع جاتی ہے خوراک والی نالی میں اور اس کی وجہ سے آپ کو تیزابیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے اب یہ باہر کیوں آئے گی یا تو میدے کا سائز بہت بڑھ گیا مطلب آپ نے خوراک اتنی زیادہ کھا لی ہے اس کی وجہ سے وہ اوپر کی طرف آ رہا ہے یا پھر یہ مسلز لوز ہو گئے ہیں مسلز لوز بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے میدے سے خوراک پھر اوپر کی طرف آ رہی ہے اور وہ تیزابیت بھی جو میدے کا تیزاب ہے وہ بھی ساتھ میں اوپر کی طرف آ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو تیزابیت محسوس ہو رہی ہے اب دس علاج کی طرف آتے ہیں وہ کون سی دس چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جن سے آپ کو میدے کی تضابیت کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی پہلے نمبر پہ ایسی چیزوں سے آپ نے برہیز کرنا ہے جو ان مسلز کو کمزور کرتی ہیں اگر یہ سفنگٹر کمزور ہو جائے گا یہ مسلز کمزور ہو جائیں گے جو میدے اور خوراک کی نالی کے درمیان میں ہے تو پھر خوراک میدے سے اوپر کی طرف آئے گی اور آپ کو تضابیت محسوس ہوگی تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں کیفین کافی جو ہوتی ہے یا چائے ان دونوں کے اندر ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو اس سفنگٹر کو ان مسلز کو کمزور کر دیتے ہیں تھوڑا سا لیکس کر دیتے ہیں تو یہ تھوڑے لوز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے خوراک میدے سے اوپر کی طرف خوراک کی نالی میں آتی ہے اور آپ کو تضابیت محسوس ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو تضابیت ہوتی ہے تو آپ نے چائے اور کافی وغیرہ سے پرہیز کرنا ہے یا کم سے کم استعمال کرنی ہے اس وقت آپ نے استعمال نہیں کرنی جب آپ لیٹ رہے ہوں جب آپ آپ کا سونے کا ٹائم ہو دوسرے نمبر پر اووریٹنگ ہے اگر آپ کھانا ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں بہت زیادہ پورشن بگ پورشن کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے میدہ زائرہ میدے کی بھی ایک کپیسٹی ہوتی ہے جب وہ کپیسٹی ریچ کر جاتی ہے خوراک میدے کے اندر زیادہ ہوگی ہے تو وہ خوراک پھر اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرے گی جب میدہ ظاہر ہے میدہ ایسے ایسے کانٹریکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے ایسے تاکہ خوراک کو مکس کیا جائے اچھی طرح سے وہ مکس ہو جائے اور حضم ہو جائے اور پھر وہ نیچے کی طرف آنتوں کی طرف جائے جب وہ اس کو ایسے کانٹریکٹ کرے گا خوراک کو مکس کرنے کی کوشش کرے گا تو خوراک اوپر کی طرف بھی جائے گی کیونکہ میدے کا سائز بڑھ گیا مطلب میدے کے اندر خوراک بہت زیادہ آگئی ہے تو آپ نے خوراک زیادہ نہیں کھانی فوڈ کا پورشن کم کر دینا ہے تیسرے نمبر پہ کھانے کے فوراں بعد آپ نے لیٹنا نہیں ہے سونا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے جب آپ لیٹ جاتے ہیں تو ظاہر ہے سٹمک اور فوڈ پائپ بلکل ایسے آمنے سامنے آ جاتے ہیں ویسے جب آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں تو فوڈ پائپ اوپر ہے اور میدہ نیچے ہے لیکن جب آپ لیٹ جائیں گے تو دیکھیں میدہ یہاں پہ ہے اور فوڈ پائپ یہاں پہ ہے تو کیا ہوگا میدے سے کانٹنٹ اوپر کی طرف فوڈ پائپ کی طرف جائے گا اور بڑی آسانی سے جا سکتا ہے اسی وجہ سے کھانا کھانے کے فوراں بعد آپ کو لیٹنے سے منع کیا جاتا ہے کھانا کھانے کے اٹلیسٹ دو سے تین گھنٹے بعد آپ نے لیٹنا ہے چوتھے نمبر پہ آپ کو عجیب لگے گا لیکن ٹائٹ پلودنگ کی وجہ سے اگر آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہیں جو بہت ٹائٹ ہیں آپ کے میدے کے اوپر آپ کے پیٹ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی میدے کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور وہاں سے میدے سے خوراک کی نالی کے اندر ایسیڈ اور فوڈ کانٹنٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو تضابیت ہوتی ہے تو آپ نے ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے پانچ میں نمبر پہ کچھ ایسی خوراک ہوتی ہے جو نیچرلی آپ کی تضابیت کو بڑھا دیتی ہے وہ کون سے ہوتی ہیں آئلی فوڈ جتنے زیادہ آئل کا آپ استعمال کریں گے تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے اس کی وجہ سے تضابیت ہو سکتی ہے یا سپائسی فوڈ جتنی زیادہ مرچیں ہوں گی اس کے اندر اس کی وجہ سے بھی تضابیت زیادہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے ان خوراک سے تلی ہوئی چیزوں سے اور سپائسی چیزوں سے پرہیز کرنا آپ نے کم سے کم استعمال کرنی ہے چھٹے نمبر پہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو تضابیت ہو سکتی ہے اس کی وجہ کیا ہے جب آپ کا وزن زیادہ ہوگا چربی ہوگی آپ کے پیٹ کے اوپر تو پیٹ کے اوپر پریشر بڑھے گا میدے کے اوپر پریشر بڑھے گا کیونکہ جتنی زیادہ چربی ہوگی میدے کو اتنی کم جگہ ملے گی ایکسپینڈ ہونے کی آپ کی نالی کے اندر جائے گا اور آپ کو تضابیت ہوگی تو اپنے وزن کم کرنا اور وزن کم کرنے کے لیے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں وزن کم کرنے کے لیکن وزن کم کریں گے تو تضابیت کے اوپر بھی اثر ہوگا اور تضابیت بھی کم ہوگی ساتھوے نمبر پہ سموکنگ ہے اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں سگرٹ نوشی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی تضابیت ہو جاتی ہے آٹھوے نمبر پہ ایسی خوراک کا استعمال ہے جو نیچرلی قدرتی طور پہ آپ کے مدے کے لیے اچھی ہوتی سودنگ ہوتی ہے وہ اس کو ایک ریلیکس انوائمنٹ دیتی ہے وہ کونزی ہوتی ہیں فروٹس آپ فروٹس کا کھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں دہی یہ اچھی چیز ہے یوگرٹ کی وجہ سے بھی آپ کی ایسیڈیٹی کے اوپر اثر بڑتا ہے نوے نمبر پہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں جن سے آپ کی تضابیت کم ہو سکتی ہے اب دوائیوں میں ایک تو ہے انٹ ایسیڈ مطلب اس کے اندر ایسیڈ کے اپوزٹ بیس موجود ہوتی ہے یا الکلی موجود ہوتی ہے جو ایسیڈ کو جتنا بھی میدے کے اندر ایسیڈ بنے گا اس کو وہ کاؤنٹر کر دے گی اور تضاب کم ہو جائے گا انہیں انٹ ایسیڈ کہتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی دوائی لیں جس سے ایسیڈ کی پروڈکشن میدہ ایسیڈ پیدا کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ ایسیڈ کو پیدا ہونے سے ہی روک دیں تو پھر بھی آپ کی تضابیت کم ہو سکتی ہے اور وہ کرتے ہیں پی پی آئی جو میدے کے کیپسول جن کو کہتے ہیں پروٹان پمپ انہیبیٹرز اومیپرازول رائزک وغیرہ وغیرہ یہ سارے آپ کے میدے کی تضابیت کو کم کر سکتے ہیں لیکن پی پی آئی یا جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں اس لیے اپنے ڈاکٹر سے آپ کو ضرور بات کرنی چاہیے سپیشلی اگر آپ پی پی آئی استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ جو اومیپرازول وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ٹھیک ہوں گے یا نہیں آپ کو آپ کا ڈاکٹر بتائے گا دسویں نمبر پہ پرو کائنیٹکس ہیں مطلب ایسی دوائیاں ہیں جو آپ کے میدے اور آپ کی آنتوں کی موٹلٹی کو بڑھاتی ہیں آپ کا میدہ اور آپ کی آدمی ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ خوراک کو میدے سے آنتوں کی طرف اور اس کو پھر باہر نکالا جائے اس وجہ سے وہ ایسے ایسے ہر وقت ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں اب اگر وہ جلدی جلدی ایسے کانٹریکٹ کریں گے اور خوراک کو آگے بیجیں گے تو اس سے بھی تضاویت کم ہو سکتی ہے اور اس موٹلٹی کو اس کانٹریکٹلٹی کو بڑھانے کے لیے جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں ان کو پرو کائنیٹکس کہتے ہیں میٹو کلوپرامائیڈ وغیرہ یہ بھی آپ کو آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کرے گا کیونکہ ان کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو یہ کچھ علاج ہیں جو آپ کر سکتے ہیں ایسیڈیٹی کو ڈیل کرنے کے لیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں